اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ خیر رس ہوں گے تو ایک اور ویڈیو آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں کوشش کروں کہ کچھ انفرمیشن آپ کو دے دوں کچھ بائیو نے مجھ سے کونٹک کیا تھا میسنجر پہ تو وہ پوچھ رہتے مجھ سے ویزا کے حوالے سے کہ ویزا گر میں آنا چاہتا ہوں تو ویزا میں کیسے لوں اور کس ویزے پہ آ جاؤں تو ان بائیو کے لئے بلو آ رہے ہیں یہاں پہ تو ان کے لئے میرا یہ انفرے کہنا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ ورکنگ ویزے پہ آ جائیں میں نے پہلے بھی بات کی دی ورکنگ ویزا جو ہے وہ آزاد ویزا جس کو ہم کہتے ہیں تو آزاد ویزے پہ آ جائیں اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ جہاں پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ باؤن نہیں ہوں گے آپ جس کمپنی میں آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کمپنی کے ویزے پر آئیں گے جس کو بند ویزہ کہتے ہیں تو اگر اس پر آئیں گے تو اس میں آپ باؤنڈ ہوں گے کیونکہ آپ اسی کمپنی کے کفالے میں ہوں گے اور آپ کو کمپنی تنازل نہیں دے گی تو ٹرانسفر نہیں ہوگی آپ کی تو یہ ہے کہ آپ کے لئے کافی مشکلات ہوگی کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ زیادہ تر موصلی جو میں جس سے بینے ویزہ کروایا تھا اس سے میں نے خود پوچھا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آزاد ویزہ کرواتے ہیں لیکن جو بند ویزہ ہے ہم نہیں کرواتے کیونکہ زیادہ تر لوگ کوئی ایشو ہوتا ہے ایک اپنی سے ایک اپنی سیڈی نہیں دیتی کام زیادہ ہوتا ہے یا کوئی اور منیجمنٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ آپ ریسپانسپل ہیں تو اس وجہ سے ہم آزاد ویزہ نہیں کرواتے ہیں تو ان بائیو کے لئے میرا میسیج ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئے تو آپ کوش کرے کہ ورکنگ ایزہ پہ آجائے اگر آپ ویزہ پہ آنا چاہتے ہیں کچھ بائیو کا یہ خیال ہے کہ ویزہ پہ آئیں گے تو ویزہ کا وہ ٹائم گیا ہوا ہے کیونکہ پہلے لوگ ویزہ پہ آتے تھے جس طرح لوگ دبائی بھی جا رہے ہیں لیکن موسٹی جو کمپنیز ہیں وہ ویزہ نہیں دے رہی تو آپ کوش کرے کہ آپ ویزہ پہ آنے سے بہتر ہے کہ آپ ورکنگ ویزہ پہ آجائے کیونکہ آپ کا ٹائم اور آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اگر آپ آگئے ویزہ پہ اور کمپنی جو ہے وہ ورکنگ ویزہ آپ کو کہے کہ مجھے ورکنگ ویزہ پہ جائیے یا مجھے ارجنٹلی امیجنٹلی مجھے آپ چاہیے امپلائی آپ جوائننگ کر لے لیکن آپ کے پاس ویزہ ویزہ ہے اس میں بھی آپ کا جوائنہ چانس وہ نہیں ہوگا اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ورکنگ ویزہ پہ آجائے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا مسئلہ صرف یہ کامہ کا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو جاب مل گئی تو کمپنی کے ساتھ آپ کام کر کے آپ کمپنی سے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں کمپنی جو ہے نا آپ ایک سال کے لئے آپ کانٹریک بیس ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لئے تین مہینے کا ایک کامہ کرتے ہیں یا ایک سال کے کرتے ہیں وہ کمپنی کے ہیڈک ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کے رسپانسیبیٹی یہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے بات کہ آپ ایجنٹ دیکھا کریں آپ اگر ویزہ لیتے ہیں تو آپ ایجنسی کو دیکھا کریں ایجنٹ جو ہے کیونکہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ فراد ہوتے ہیں آپ سے پیمنٹ لے لیتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ آپ آتے ہیں ائرپورٹ پہ ہی آپ کو واپس کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبار اس میں یہ فراد ہوتا ہے کہ آپ کو پیشہ یا آپ کو ویزہ ایک چیز کا ہوتا ہے اور آپ جب آ جاتے ہیں تو وہ سی اور کا یا ویزٹ کا کچھ اور اس طرح ہوتا ہے اس لئے آپ مہربانی کریں جو جاننے والا ہو جس پر ٹرسٹ ہو اس سے آپ جو ہے نا ویزہ کروائے تو آپ کا اس میں فائدہ ہوگا اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس حساب سے میں بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں میں نے کل بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں پاکستلامباد پاسپورٹ میں جتنے لوگ یہاں سے وہ پاسپورٹ کے لئے کڑے ہوئے تھے کتنے نوجوان ہماری جو یوت ہے تو اس ہی حالات کو دیکھ کر میں پاکستان سے آیا تھا تو آج کل جو حالات چل رہے پاکستان میں اس طرح بنگلدیش میں جو حالات چل رہے تو کافی لوگ بنگلدیش سے بھائی یہاں پہ ہیں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں انڈیا سے بھی لوگ آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں تو کافی لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں وہ صرف نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ جو اکانومی اور جو کرائسس وہاں پہ چل رہی ہیں تو لوگ جو ہیں نا وہ بہت تنگ ہو چکے کافی یوٹ جو ہے وہ انیپلائمنٹ ہے اور روزگار نہیں ہیں گریجویشن ہے لیکن اپسٹریٹریز نہیں ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل آئے تو ان کے لئے یہی میں ہوا شورہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ وہاں سے آ جائیں لیکن ویزہ آپ کا اچھا ہو تو ویزہ آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کے لئے کافی فائدہ ہوگا کوش کریں اگر یہاں پہ آپ کوئی فرینڈ وغیرہ ہو یا ریلیٹیف ہو تو آپ کے لئے کافی بینیفٹ ہوگا کیونکہ آپ کے لئے لوکیشن اکومیڈیشن آپ کے لئے اکومیڈیشن میٹر ہوگا فسٹ اگر یہاں پہ آئیں گے دوسری ہے بات کہ اگر آپ کے لئے قرنیس کوئی ہوگا تو آپ کے لئے کافی ہلپ آؤٹ ہوگا آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دیکھ لیں آپ اپنی کالیفکیشن کی حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جابز انشاءاللہ مل جاتے ہیں کیونکہ سعودیز جو ہے آپ اپنی میند جاری رکھیں جو کالیفکیشن ہیں اسی کی بنا پر آپ آجائیں اسی پروفیشن میں اگر آپ کو جاب مل جائے تو آپ کے لئے کافی فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پر زیادہ تر ایکسپیرنس میٹر کرتا ہے ایکسپیرنس آپ کا ہو گیا تو یہاں پر آپ کو پھر ہر کمپنی جو ہے نا آپ جہاں بھی بھی اپلائی کریں گے تو وہ جو ہے آپ کو یہ لئے فائدہ ہوگا اور آپ ہر جگہ گیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی زیادہ تر یہاں پر میں نے دیکھا ہوا ہے سنا بھی ہے وہ زیادہ تر ایکسپیرنس ہوتی ہیں تو اگر آپ گلف ایریا میں ایکسپیرنس گین کر لیں تو آپ کے لئے بہت بڑی اچھوٹی ہوگی اگر جاپ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جاپ کے لئے اپلائی جو ہے وہ آئلائن ہوتا ہے تو اس میں مختلف ویب سائٹ سے لیکن میں جو میں نے دیکھا ہوا ہے جس میں میں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو میں نے جو ہے وہ ایکسپیرنس بھی کیا ہے اور بلنس بھی جو ہے نا میں نے اپنی سی وی لنک کی دی وہاں پر مختلف چھارٹڈ اکاؤنس ہو گئے اگر اکاؤنس کی حساب سے ہے یا کسی اور پروسین کی حساب سے کہ آپ وہاں پر اپنی سی وی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی سی وی پوسٹ کر دیں تو اس حساب سے اگر کسی پی ریکوائنمنٹ ہو تو آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں لیکن ایکسپیٹریٹس پر یہ ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ جوب آتے رکھیں اگر آپ ریاد میں خوبر میں اور اس طرح جبیل میں دمام میں کسی بھی شہر میں جوب دیکھنا چاہتے ہیں تو جوب دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر زیادہ تر جوب ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے میں بھی کچھ اس طرح ہو کہ اس میں کچھ فیک ہو لیکن زیادہ تر موصلی کبنیز اس میں بھی ایڈ دیتے ہیں آپ اس کو روزانہ ڈیلی بیس اس میں اس کو سرچ کیا کریں اور اس میں اپنی سی وی اپ ڈیٹ کر دیں آپ اپنی سی وی ایک پرو فارما بنا لیں اس میں اپنی سی وی اپ ڈیٹ کر دیں اس میں یہاں پر آئے ہیں تو یہاں کا نمبر اپنی سی وی اپ ڈیٹ کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر موصلی کسی کو وٹس اپ دینا ہو جاتا ہے یا کسی کو ای میل بیجنی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ یہاں پر اپلائی کر دیں تو یہ ایک ویڈیو تھی میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کوشش کریں کہ یہاں پر آ جائیں کیونکہ یہاں پر ہوتے ہیں جاب بولک کی بات ہے کسی کو جلدی مل جاتی ہے کسی کو ٹائم بعد مل جاتی ہے لیکن جابز مل جاتی ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ ایک ویڈیو میں نے آپ لوگ کے لئے بنائی آیا تھا کیونکہ کافی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا جب میں آیا تھا مجھے ہی بتا نہیں تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ جابز ہوتے کس طرح ہیں کس طرح اپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن پہلے میں نے وزید کیا ہوتا اس وجہ سے مجھے آئیڈیا تھا کہ مجھے دوبارہ آنا ہوگا تو یہ میرا ایکسپیننس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر کسی فرینڈ کا یا اگر کسی بائی کا کوئی اور مسئلہ ہو یا کوئی اور کوئیسن ہو تو میں کوش کروں اگر مجھے بتا ہو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پلیز کانلی جو ہے آپ میرے چلنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو پر کمینٹ دے دیں جو آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پرائیں میرے بائنیں جو ہے نا آپ اس کے بارے میں مجھے بتا دیں تو یہ ویڈیو تھی میرے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءال پرینچن جو ہے نا وہ محرم پاچھ ہوتی تو وہ میرے آپ کے ساتھ شیئر کی اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی